اور اب بتائیں آپ کو اول پاکستان وکلہ نمائندہ اجلاس کا اعلامیات جاری کر دیا گیا ہے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی گئی وزیر قانون عظم نظیر افطار نے وکلہ کے سوالات کے تفصیل سے جواب دیئے اجلاس میں متفقہ قرارداد پیش کی گئی اس میں کہا گیا پارلمان قانون سازی اور آئینی ترمیم کرنے کا اختیار رکھتا ہے تاہم قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادن نہ ہو وکلہ کو اعتماد میں لیے بغیر آئینی پیکج بے سود ہوگا مجوزہ آئینی ترمیم کے مساویدے کو مشتہر کیا جائے علامی میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی ترے سے ٹیپر آئینی درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کی جائے یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے اول پاکستان وکلہ نمائندہ اجلاس کا علامیہ جاری کیا گیا ہے عبدالقیوم سیدھی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم بتائیے اول پاکستان وکلہ نمائندہ اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے علامیہ میں کیا کہا گیا یہ سپریم کورٹ بار اور آئین پار اسوسییشن کا مشتہر کا علاقہ جس معمول پر سے جو منتخب عودے دار ہیں وہ شریک ہوئے تھے اور جو متفقہ طور پر علامیہ جاری کیا گیا اور یہ ترانتاز منصور کی گئے لیکن نمائندہ اجلاس پاردیمان کی حد قسم کی قانون سازی بشمول آئینی ترمیم کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے کام کوئی بھی قانون سازی آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانجے سے متسادر نہیں ہونی چاہیے لبکہ اجلاس حکومت کو یہ بھی بابر کراتا ہے کہ وکلہ کے نمائندہ تنظیموں کی مشاورت کے بغیر اور ان کو اعتماد کے لئے بغیر کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کا پیکج بے سود ہوگا اجلاس حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وکلہ تنظیموں کی مشاورت اور مزاکرات کے بعد ہی آئینی ترمیم کو حکمی شکل دی جائے جبکہ آئینی مصابدہ اس سے مستحی کرنے کا مطالبہ کیا ہے عبدالقیم صدیقی خیال یہ کیا جارہا تھا کہ آل پاکستان وکلہ نمائندہ اجلاس میں وزیر قانون کو سخت رد عمل کا سامنا ہوگا گزشتہ تین روز سے جو معاملہ چلتا رہا چار روز سے تو کیا ایسا ہوا یا آزم نظیر طارن نے ہینل کیا ان کے سوالوں کے تسلی تشفی بخش جواب دیئے یہ کئی گھنٹے تک سے اچلاس جاری رہا اور سب سوالات بھی ہوئے ان سب سوالات کے حوالے سے پھر جوابات بھی آئے بلکہ وکلہ کے جو سینئر نمائندے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ پارلیمائن کا اختیار ہے اور جب آئینی ترمیم ہوگی تو پھر اس کے مطابق دیکھنا چاہیے ہمیں وکلہ کو اس طرح کی کوئی تجاویز نہیں رکھنی چاہیے لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ وکلہ کے اندر ایک تشویش ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے لیکن بہت سرے ایسے سوالات تھے جو تلق سوالات تھے اس پر واقعی وزیر قانون جو ہیں انہوں نے وکلہ نمائندوں کو اعتماد میں دیا بہت شکریہ نمائندہ خصوصی عبدالقیم صدیقی آج ہونے والے اور پاکستان وکلہ نمائندہ اجلاس کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے